آزم چشتی مرحوم رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرما دینے ایک باری جے اوہ محبوب بلاوے اسی سرنو پیر بنا آئیے جان منگے تے حاضر کریے عشق قدری تیرے نہ لاؤ آئیے جان منگے تے حاضر کریے اسی سرنو پیر بنا تے حاضر کریے عشق قدری تیرے نہ لاؤ آئیے جان منگے تے حاضر کریے عشق قدری تیرے نہ لاؤ آئیے جان منگے تے حاضر کریے عشق قدری تے حاضر کریے عشق قدری تے حاضر کریے عشق قدری تے حاضر کریے دی بارگاہ چرد کردن آدھے نے سونا پہلے غار چھمیں جانے میرے آقا مدنی لاجپال علی صلات السلام دا غلام ابوبکر صدیق مسلمانوں غار دیندر داخلے ہو گئے ابوبکر صدیق جدو داخل ہوئے جاکے غار دا چپا چپا مسلمانوں ٹٹو لے آئے آنج کر کے ساپ کی تا اپنے مسلمانوں جسم دا لباز پھاڑ کے مسلمانوں قربان جامہ عوضے سراخ بند کی تے جڑا ایک سراخ رہ گیا عوضے کے اپنی اٹی رکھ دی تی تے مدنی لاجپال دی بارگاہ چرد کردن آدھے نے سونا پہلے اندر آ جا میرے آقا مدنی لاجپال علی صلات السلام اندر تشریف لے گئے ابو بکر صدیق چونکڑی مار کے بیٹھ گئے ابو بکر صدیق مصطفیٰ دی بارگاہ چرد کردن آدھے نے سونے آئے ہونہ میرے پانی کرو اپنا سار میری کو دج رکھ لو دے ذرا لاجپال آرام فرما لے میرے آقا مدنی لاجپال نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق دی کو دج رکھیا ہے ابو بکر صدیق دی کو دج رکھیا ہے میرے آقا مدنی لاجپال دی آکھ لگی تے میرے آقا سونگائے مسلمانوں ہویا کی ہونہ ساپنے ڈسی آئے ابو بکر صدیق نو جدو ساپنے ڈسی آئے ابو بکر نے اتی ہاتھ آئی نہیں ابو بکر نے اور زور لائے فطرت انسان انسان دی فطرت میں ہاتھ زیادے بکرے کوئی بھی انسان دی فطرت ایک چیز شامل ہے جدو بندہ تنہاق کلہ بیٹھا ہوئے موتیاں نہیں یا ویسے بھی جدو او دے جسم نہ کوئی چیز تاچ کرے ایک فطرت ہی حمل ہے کہ بندہ اپنا جسم پیشاں کر دے ازم آکے میں ایک فطرت ہے